افطار کی دعا کب پڑھی جائے زید نے کہا روزہ کھولنے کی دعا افطاری کے بعد پڑھنا سنت ہے اور افطاری سے پہلے پڑھنا سنت نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے بعد پڑھی ہے کیا زید کی یہ بات درست ہے ابو فصیح کوئٹا سے افطاری کی دو دعائیں حدیث سے ثابت ہیں ایک دعا ہے ذہب الغمع وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو روزہ کا عجر ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا یہ دعا عربی میں پڑھی پھر اس کا ترجمہ ہے تو یہ دعا تو بالاتفاق افطاری کے بعد ہے جب آپ نے افطاری کر لی طبیعت کو سکون حاصل ہو گیا اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اور ایک دعا جو ابو دعود میں مرسل حدیث ہے صحابی کا واسطہ حضف کر کے تابعی ڈائرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں وہ دعا کیا نقل کرتے ہیں حدیث مرسل ہے اللہم لکا سمتو وعلا رزق کا افطرتو تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ کانا اذا افطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو پھر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم لکا سمتو وعلا رزق کا افطرتو اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں نے تیرے ہی لیے افطار کیا اس دعا کے بارے میں فقہ کا اختلاف ہوا ہے کہ یہ افطاری سے پہلے پڑھنے کی ہے یا افطاری کے بعد پڑھنے کی ہے جو حضرات جنہوں نے اچھا نبی سے نہیں پتا صاف لفظ واضح طور پر کہ آپ افطاری کے بعد پڑھتے تھے یہ پہلے پڑھتے تھے تو جن حضرات نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھا جو الفاظ میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں جنہوں نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ افطاری کے بعد پڑھی جائے گی حدیث کے ظاہری الفاظ کیا ہیں کانا اذا افطر نبی جب افطار کرتے تو اس سے تو پتہ چلے جب افطار کر لیتے افطاری کے بعد یہ دعا پڑھتے اور دعا کی الفاظ بھی کیا ہیں اللہم ملکہ سنتو اے اللہ میں نے تیلے لیے روزہ رکھا یعنی پاسٹ کی بات ہے وعلا رزق کا افطرتو اور تیرے رزق پر میں نے افطار کیا تو اس کا مطلب کر چکا ہے نا تب ہی تو دعا پڑھ رہا ہے تو یہ ان حضرات کی رائے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ افطاری کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی لیکن دوسرے جو بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ افطاری کے وقت یہ دعا پڑھی جائے گی ان کی دلیل کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کام ہونے والا ہوتا ہے اسے بھی پاسٹ اور ماضی کے سیغوں سے تعبیر کیا جاتا ہے جیسے حدیث میں جو آتا ہے نا کانا اذا افطر نبی جب افطاری کرتے مطلب افطاری کا ارادہ کرتے اس کی مثال ایسے جیسے قرآن میں آتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا قومتم الی الصلاح اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ فاغسلو وجوحکم اپنے چہروں کو دھو تو کیا مطلب کھڑے ہو جاؤ پھر تھوڑی دھو بلکہ جب تم کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس کو بھی ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے تو اذا افطارہ کا مطلب اذا ارادہ ان یفترہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے یعنی جب افطار کا ارادہ کرتے جب افطار کی نیت کرتے اس وقت یہ دعا پڑتے اسی طرح یہ جو حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس میں ماضی کے سیغیں اللہم لکا سمتو والا رزقی کا افطارتو اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا تیرے رزق پر میں نے افطار کیا تو یہاں بھی یہ علماء کہتے ہیں کہ افطار کیا کا مطلب کرنے والا ہوں جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس کو بھی ماضی کے سیغوں سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کی عربی زبان میں بہت مثالیں ملتی ہیں تو اب دونوں طرف دلائل ہیں اور کوئی یقینی دلیل کسی ایک مسلک کی تائید کے لیے بھی نہیں ہے البتہ ہماری رائے میں یہ جو دوسرا موقف ہے یہ زیادہ دلیل کے لحاظ سے اس لیے افضل معلوم ہوتا ہے دوسرا موقف کیا ہے کہ افطاری سے پہلے پڑھنی چاہیے یہ دعا یعنی افطاری کے وقت افطاری کا بالکل ٹائم ہو چکا ہے تو آپ کھجور کھانے سے پہلے پانی پینے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں اللہم لکا سمتو وعلا رزقی کا افطرتو یہ پڑھ کے آپ کھائیں تو یہ موقف ہماری رائے میں اس لیے ہے کہ تعامل ناس ہے عامت المومنین اسی پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ عام طور پر یہ دعا افطاری سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور ویسے بھی دو دعائے ہیں تو ایک افطاری سے پہلے پڑھ لی جائے اور ایک افطاری کے بعد کیونکہ افطاری کے بعد والی جو دعا ہے وہ تو متعین ہے تو ہماری رائے میں یہ دوسرا موقف زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے تعامل ناس لوگوں کے عمل کی وجہ سے شریعت میں جو ہے نا اتفاق اتحاد ما رعاہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن عبداللہ بن مسعود کا قول ہے جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہوں اللہ کی نظر میں بھی وہ اچھی ہوتی ہے تو ڈیڑی انڈ کی الگ سے مزید نہیں بنانی چاہیے جس پر سب عمل کر رہے ہیں تو اسی پر عمل کی جائے جبکہ اس پر دلیل بھی قائم ہو تو بالحال دونوں طرف دلائل ہیں کسی ایک موقف پر سختی کرنا دوسرے کو برا بلا کہنا یہ درست نہیں ہے اگر کوئی وہ والا موقف اختیار کرتا ہے کہ نہیں جی افتاری کے بعد ہی یہ دعا پڑھنی چاہیے تو بھی ٹھیک ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں تو ہماری راہی ہے کہ بہتر ہے کہ پہلے پڑھ لی جائے اور دوسری والی دعا افتاری کے بعد پڑھی جائے موسیقی موسیقی